بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والے کو خوش حمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک فورسز گائیڈنس پاک فورسز گائیڈنس چینل کے اس ویڈیو میں ہم نے اگین اپ کیلئے کوشش کی آج ہمارے چار پانچ کینڈیڈیٹس نے اپنا انیشل ریٹن ٹیسٹ پاس کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹوٹل کینڈیڈیٹس کی تعداد پاسنگ کرٹیرے جو ہے بتیس تک پہنچ گئی یعنی چار دنوں میں تین دنوں میں ہمارے بتیس کینڈیڈیٹس نے اپنا انیشل ٹیسٹ پاس کر دیا ہے میں نے ان کو ایک الگ وارڈ سب گروپ میں بھی ایٹ کر دیا ہے اور میں ان کو فردر ٹیسٹ کے حوالے سے گائیڈ کرتا رہوں گا تو میں ان کو اور ان کی فیملیوں کو انگرچولیشنز کہتا ہوں آپ بھی آسانی سے ہمارے ایکسپیرنس سے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اگر آپ کی پہلے سے پریپریشن ہے کیونکہ ایکسپیرنس کی وجہ سے آپ کے فورٹی تو ففٹی پرسن امسیکیوز ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت مشکل سے آپ لوگوں کیلئے تیار کر رہا ہوں ڈیلی بیسز پر میں اپنے کینیلیر سے ایکسپیرنس اٹھاتا ہوں اور پھر ایک ایک کر کے فائنڈ اوٹ کرتا ہوں کنفرم کرتا ہوں کہ یہ آیا ہوا تھا یا نہیں آیا ہوا تھا پھر میں لکھتا ہوں اور پھر اس کے آنسر فائنڈ اوٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں تو اس پر میرا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں چوبیس جون دو ہزار بائیس یعنی آج کے جمعے کے دن کے انتہائی اہم سوالات جو کہ میں نے اکٹے کیے ہے اس ویڈیو میں پی اینڈ کیڈٹس چوبیس جون دو ہزار بائیس کے حوالے سے یہ ایکسپیرنسز ہے یہاں پر میں نے نوٹ لکھا ہے موس پرپیر یور سل فار اکیڈیمک پورشن تب آپ کا ٹیسٹ آسانے سے پاس ہو جائے گا انشاءاللہ فارس نمبر اپسی کیوز ہمارے پاس ہے کیپیٹل سٹی آف اراک انسر اس باغداد آئی ایم ایف واس فاؤنڈ انویچ ایر آئی ایم ایف کا ایبیریوییشن ہے انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ فاؤنڈ انویچ ایر جولائی انیس سو چوالیس میں یہ فاؤنڈ کیا گیا تھا تر نمبر فرس لیڈی پرائم منسٹر آف پاکستان واحد بلکہ اسلامی دنیا میں سب سے پہلا جو خاتون پرائم منسٹر تھی وہ تھی بین ازیر بٹو فور نمبر اپسی کیوز بگیس یا لارجس لیک ان دا ورڈ وہ بائیکل لیک ہے جو کہ روشیا میں ہے فیفت نمبر اپسی کیوز ہمارے پاس کرنسی اف ترکی ترکش لے رہا ہے سیکس نمبر اپسی کیوز ہمارے پاس دیپیس پارٹ آف دا ورڈ ماریانا ٹرنچ ہے سیون نمبر اپسی کیوز ہے سیننیم آف برائٹ برائٹ کا جو سیم ورڈ ہے وہ کونسا ہے لائٹ ہے بریلینٹ لائٹ وغیرہ وغیرہ اپسی کیوز میں لائٹ آیا ہوا تھا آج کے ٹیسٹ میں ایٹ نمبر لارجس اوشین ان دا ورڈ پیسیفک اوشین دنیا میں سب سے جو لارجس سمندر ہے اوشین ہے وہ پیسیفک اوشین ہے ایک مشہور اپسی کیوز ہے جو کہ بار بار ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے سیکنڈ لارجس اوشین ان دا ورڈ ایٹلانٹک اوشین ہے ٹینت نمبر ٹوٹل ٹائپس آف ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر کے ٹوٹل کتنے ٹائپس ہے ٹو میں وہی ایم سیکیوز آپ کیلئے ڈیلی بیسز پر اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ موسٹ ایمپورٹن این موسٹ ریپیٹڈ ہوتی ہے آپ دیکھیں جو ایک کس جون بائیس جون اور ترائیس جون پر جو ایم سیکیوز میں نے اپلوڈ کی تھی وہ میں نے دوبارہ یہاں پر نہیں لی کی ہے کیونکہ آپ کو پاتا ہے آپ نے وہی ایم سیکیوز ریپیٹ کی ہے آپ نے یاد کی ہے تو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ویڈو کی ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا ہے اگر کسی نے ایک کس جون کا یا بائیس جون کا یا ترائیس جون کا ویڈو وچ نہیں کیا ہے ایکسپیرینس آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی ضرور کور کرے آپ کا ٹیسٹ آسانے سے پاس ہو جائے گا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے خیارات کا اظہار کیا کرے انٹرنیم آف ٹوگیدر سیپاریٹ ٹویلث نمبر اول ڈیس ٹی وی چینل آف پاکستان یہ آپ کنفرم کرے فارمولہ آف سنٹریپیٹل فورس ایم وی سکویر ڈیوائیڈ بائی آر فورٹین نمبر ویلیو آف جی یعنی جی کا ویلیو کون سا ہے ایک سمال جی ہے ایک بڑا جی ہے تو بڑے جی کا ویلیو کون سا ہے فیزکس کیم سکوز ہے ہوا ہے سیکس پوائنٹ سیکس سیون ملٹیپلائی ٹی لیس ٹو پاور مائنس 11 نیوٹر میٹر سکویر پلس کے جی سکویر آگے ایم سکوز کی طرف ہم بڑھتے ہیں فیفٹین نمبر ایم سکوز ہی ہے ہمارے پاس ایسا یونٹ آف سٹریس سٹریس کا یونٹ ہے نیوٹن پر میٹر سکویر اور اگر آ جائے کہ ویلیو ایسا یونٹ آف سٹرین تو سٹرین کا یونٹ نہیں ہے سیکسٹین نمبر سیننیم آف ڈومینیشن ڈومینیشن کا سیم ورڈ کون سا ہے سپریمیسی اینٹرنیم آف ہیپی ہیپی کا اولٹ ورڈ کون سا ہے سیڈ اوزون فارمولا او تری نائنٹین نمبر یونٹ آف ای ایم ایف یعنی الیکٹروموٹف فورس کا یونٹ کون سا ہے وولٹ ہے ٹوینٹی نمبر ایم سکوز ہے میٹ سے ریلیٹیڈ آیا ہوا ہے سائن سکویر ٹیٹر پلس کا سکویر ٹیٹر ایز ایکوال ٹو ون ن لگ ایم ایز ایکوال ٹو لگ ایم ان لگ ایم کی پاور ان یہ ایک فارمولا آیا ہوا تھا لگریتھم سے اور سائن سکویر ٹیٹر پلس کا سکویر ٹیٹر ایز ایکل ٹو ون ایک مشہور ایم سکوز ہے میٹ سے ریلیٹیڈ آیا ہوا ہے ٹوینٹی ٹو ایم سکوز ہے ہمارے پاس کیوب روٹس آف یونٹی تری 23rd mcqs ہے tangent theta is equal to 1 over co tangent theta and اگر mcqs ایسا آ جائے کہ 1 over co tangent theta is equal to تو وہ tangent theta کے برابر ہیں آگ mcqs کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 24th number mcqs which is different from the rest کراچی پشاور لاہور پنڈی کراچی پشاور لاہور یہ پاکستان کے صوبہ قیدر حکومت ہے جبکہ پنڈی ایک سٹی ہے کراچی در الحکومت ہے سندھ کا پشاور ہے کی بکے کا لاہور ہے پنڈی جو ہے پنڈی جو ہے پنڈی جو ہے پنڈی میں ہے لیکن یہ سٹی ہے 25th number mcqs heart is to burn as cold is to freeze یعنی گرم کا تعلق جو ہے برن سے ہے تو ٹنڈ یعنی cool کا تعلق جو ہے فریز سے ہو جائے گا یعنی same words ہوتے ہیں same words for same استعمال ہوتی ہے parents sends their children to school for what purpose یہ mcqs پی ایم اے 150 لاں کورس میں بھی آئے ہوا تھا بھار بھار کہ والدین اپنے چلڈرنز کو سکول کیوں بیچتے ہیں for grooming تاکہ اس کی دیکھ بال کیا جائے 90% of 90 81% اس کی ٹرک یہ ہے کہ 0 کو 0 سے کٹ کرتے ہیں اور 9 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آ جائے گا 81 اسی طرح اگر ایسا آ جائے کہ 70% of 70 تو 7 7s of 49 آ جائے گا 0 کو 0 سے کٹ کریں گے تو 49% بنیں گی 28 mcqs ہے why we boil milk ہم کیوں ملک کو boil کرتے ہیں to kill germs تاکہ جراسیم کو قتل کیا جائے جراسیم کو ختم کیا جائے current governor of kpk یعنی خیبر پختونخواہ کا current governor کون سا ہے شاہ فرمان ہے total types of best physical quantities best physical quantities کی total types ہے 7 تو آج کے most important and repeated authentic experience mcqs میں نے آپ سب لوگوں کو explain کر دی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھایا ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور share کریں لائک کریں subscribe کریں اور comment section میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ملیں گے next ویڈیو